السلام علیکم سٹوڈنٹس آئیوب کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عزو امان میں رکھے سٹوڈنٹس پریشان ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کل سات جنوری دو ہزار بائیس کو تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ری اوپن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ تعلیمی اداروں کو سات جنوری دو ہزار بائیس سے جو ہے وہ ری اوپن کر دیا جائے گا لیکن کوئی افیشل سٹیٹمنٹ کوئی افی افیشل بیان جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا تھا نہ ہی کوئی نوٹیفیکیشن جو تھا وہ جاری کیا گیا تو جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کنفیوزد ہیں کہ اب تعلیمی ادارے کال سے ری اوپن ہونے ہیں یا نہیں ہونے تو اس سلسلے میں جو لیٹس اپ ڈیٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آ چکی ہے جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں ان کے جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے کال سے ری اوپن ہونے ہیں یا نہیں ہونے بقاعدہ ٹویٹ جو ہے ان کے افیشل ٹویٹر اکا� پر کر دیا گیا ہے مکمل پروف کے ساتھ ثبوت کے ساتھ میں ویڈیو آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جو نیو سٹوڈنٹس ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک کرنا بھی آپ نے نہیں بھولنا آپ کو بتا دوں کہ کچھ دیر پہلے جو وزیر تعلیم ہیں جو ایڈیوکیشن منسٹر پنجاب ہیں مراد راز صاحب ان کی جانب سے اہم ترین ٹویٹ کیا گیا ہے آپ کے سکولز کے دوبارہ ری اوپن کرنے کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے اور یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ساتھ جنوری دو ہزار بائیس سے جو ہیں ری اوپن ہو جائیں گے آپ سکرین پر وہ ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا ہے جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ساتھ جنوری دو ہزار بائیس سے ری اوپن ہو جائیں گے آپ کو بتا دوں کہ اس کا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا ابھی تک لیکن یہ ٹویٹ اہم ترین جو ہے کیا گیا ہے جس کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ ساتھ جنوری دوہزار بائیس فرائیڈے سے آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو ری اوپن کر دیا جائے گا لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سکول ایڈیوکیشن کے جو سیکرٹری ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تین دن جو ہیں آپ کو چھٹیاں ہوں گی ایک ویک کے اندر پندرہ جنوری تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یعنی کہ فرائیڈے کو آپ سکول جائیں گے پھر تین دن یعنی ہفتہ اتوار اور سنوار یہ آپ کو چھٹیاں ہوں گی اس کے بعد دوبارہ سے پھر تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اوپن ہوں گے تو تین چھٹیاں برقرار رہیں گی پندرہ جنوری دوہزار بائیس تک مزید جو فیصلے ہیں وہ مزید جو آگے صورتحال ہے یہ ہونی ہے اومیکرون کے حوالے سے یا جو بھی ہوگی تو جو نئے فیصلیں ہیں تب کیے جائیں گے فی الحال کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ساتھ جنوری دوہزار بائیس سے تعلیمی ادارے ری اوپن ہو جائیں گے کل سے آپ نے اپنے تعلیمی اداروں میں جانا ہوگا آپ سب کو اس کا بقاعدہ ٹویٹ کر دیا گیا ہے ایڈوکیشن منسٹر پنجاب مراد راز صاحب کا لیٹس ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آگے ہے جو اس وقت آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا مزید کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ تک ضرور پہنچاؤں گا اپنا بہت سا خیار رکھنا آپ نے اللہ حافظ